یہ اللہ تعالیٰ کو گناہ کا اعتراف بہت پسند ہے انسان اپنی غلطی دیکھ لے اور اس پر شرمندہ ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرے یہ چیز بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے کچھ اور عامال ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں نمبر ایک آزان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص معزن کے کلمات سن کر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تسلیم کرنے پر اور اسلام کو دین اختیار کرنے پر تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا کہ بہت سے لوگ آزان ہو رہی ہوتی اور وہ باتوں میں ہی لگے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا آزان ہونے لگتی تو ٹی وی کا چینل چینج کر دیتے ہیں یا آزان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی گویا بس ایسے ہی کوئی جیسے شور کر رہا ہے اور وہ اس سے پارغ ہونا چاہتے ہیں تو آزان جو ہے وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے اگر اس کو سن کے جواب دے کے آخر بھی یہ دعا پڑی جائے نمبر دو وضوح سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا من تودعا و احسن الودوع خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اذاپرہ جو شخص وضوح کرے اور اچھے طریقے سے وضوح کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کی نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں تو اس لئے شوق سے وضوح کرنا چاہیے محبت سے پورے خوشی کے ساتھ کیونکہ بہت سے لوگ وضوح کرنے سے گھبراتے ہیں یا وضوح کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں تو آپ وضوح کریں تو یہ سوچیں کہ یہ میرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے نمبر تین نماز سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ارائیتم لو انہ نہرن بباب احدکم یغتسلو فیہی کل یوم خمسا حل یبقا من درنہی شیئن قالو لا یبقا من درنہی شیئن قال فذالک مثل الصلوات الخمسی یمہ اللہ بہ الخطایا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچھ ایل باقی رہ جائے گا صحابہ نے عرض کیا یہ کچھ میل کچھ ایل باقی نہ رہے گا آپ نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹاتا ہے گویا آزان آزان کے بعد وضو وضو کے بعد نماز یہ انسان کے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الرجل في الجماعہ تدعف على صلاته في بیته وفي سوقه خمسا وعشرین دعفا ذلك انہو اذا تودع فاحسن البدوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخت خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطیئة فإذا سلّا لم تزل الملائکة تسلّی علیه ما دام في مسلّاه اللہم صلّی علیه اللہم مرحمه ولا يزال احدكم في صلات منتظر الصلات آدمی کا باجمات نماز ادا کرنا اس کے گھر اور بازار کی نماز سے پچیس گنا زیادہ ہے یعنی مردوں کے لئے اور یہ اس لئے کہ جب اس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا صرف نماز کے لئے یعنی اور کوئی کام نہیں تھا تو وہ کوئی قدم نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک غلطی معاف ہوتی ہے پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں یعنی جتنی دیر وہ نماز و نصروب ہے فرشتے بخشش مانگ رہے ہیں اس کے لئے فرشتے اس کے لئے استغفار کر رہے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر رہتا ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت فرمار اے اللہ اس پر مہربانی کر اور وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے یہ نماز سے پہلے اگر جلدی آجائے مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر لے تو وہ بھی نماز کی حالت شمار ہوتی ہے اور بعد میں بھی جب وہ بیٹھا ہوتا ہے نماز کی فوراً بات نہیں اٹھ جاتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پانچوں نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لئے کفارہ ہیں جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ حضور نماز کے علاوہ جمعہ کا پڑھنا رمضان یہ سب کچھ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے جب کباہر سے انسان بچتے ہیں یہ سارے صغیرہ گناہ اس سے ماہ پہ جاتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کے لئے خاص طور پر توبہ استخدام یا ایہا اللہین آمنو توبو اللہ توبہ کرلو اللہ اور توبہ بھی صرف جھوٹوں والی توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرو اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے نہیں توبتن نسوحہ خالص توبہ سچی توبہ جس میں حقیقی طور پر عمل بدل آئے نسوحہ کا لفظ نسحن سے ہے خالص سچی یعنی ایسی سچی توبہ جس کے بعد گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو پکا وعدہ کرلیں انسان میں آئندہ نہیں یہ کروں گا ایسی توبہ کی کچھ شرائط نمبر ایک جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دیں نمبر دو اس پر ندامت کا اظہار کریں شرمندہ ہو نمبر تین آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں نمبر چار اگر حقوق و لباد میں حق تلفی کی ہے تو وہ حق لوٹائے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے گویا محض زبان سے توبہ توبہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک انسان توبہ کی شرائط پوری نہ کرے اور فور موسٹ چیز کیا ہے شرمندگی ندامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ندم توبہ شرمندگی ہی توبہ ہے جو شرمندہ ہو جائے اپنے ماضی کے کسی فیل پر گویا اس نے توبہ کر لی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کرے اور پھر اس فیل کو نہ دورائے تو نتیجہ کیا ہوگا عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَانْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ بید نہیں امید ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا عَسَى یعنی جب تم توبہ کرو گے تو پھر تمہیں امید دلائی جاتی ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا پخصش مانگنا استغفار پڑھنا اللہ سے توبہ کرنا دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے سورة نوح میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا اور کیا کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو اپنے رب سے معافی مانگو تو نتیجہ کیا ہوگا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ تم پر آسمان سے کوب بارشیں برسائے گا آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا وَيُمْدِتْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لئے باغات بنائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی کہ اس کو کیا کچھ ملے یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو پھر اس کے بعد یہ کمال ہوں بیٹے ہوں باغ ہوں اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں کیسے ملتی ہیں استغفار سے ملتی ہیں عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں مجھے بہت پریشانی ہے میرا رزق بہت تنگ ہے تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے تو انہوں نے اس کو کہا کہ کسرہ سے استغفار پڑو دوسرا آیا اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کسرہ سے استغفار کرو تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قہد سالی ہے پسلیں اچھی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئے تین لوگ آپ سے تین ڈیفرنڈ مسئلے لے کر آئے ہیں اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے تو اس پر انہوں نے یہی سورت نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے ہمارے پڑھنے میں کمی کتاہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ذالک الکتاب اللہ رئی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت ہم خود پڑھنے میں کتاہی کر دیتے ہیں تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ کیا ہے استغفار کا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹاؤ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جانبوج کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے پھر سوال یہ بہت ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں ہے اگر وہ ہم سے محبت کرتا اور وہ بہت مہربان ہے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارٹ شفت سے سیکھتے ہیں کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ دیکھئے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچھے ہی کھا لیتے ہیں جیسے فروٹس وغیرہ ہیں آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں اور جس طرح انسان پختہ اور مچور ہوتا ہے مشکلات میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارڈ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں سٹیمنہ زیادہ ہوتا ہے لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے اس لیے دھوپ اور چھاؤں غم اور خوشی دونوں اس کائنات کا حسن ہے دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے زیادہ ذکر کرتا ہے اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں ایک اور جگہ پڑھاتا ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّتُوبُوا إِلَئِ يُمَتَّعْكُمْ مَتَعْنْحَسَنَا اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گے استغفار سے اور اس کے لیے دعائیں کیا ہیں رَبَّنَا خْفِرْ لَنَا یہ قرآن پاکی کی دعائیں ہیں استغفار کی رَبَّنَا خْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَسَبِّتَ اَقْدَامَنَا ایک اور دعا ہے رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ پھر اسی ترها رَبَّنَا زَلَمْنَا انفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ انتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا پھر اسی طرح پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو استغفار کا ذریعہ ہیں رب اغفر لي وطب علی انکا انتا التواب الغفور استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب اليه اللہم انی زلمت نفسی ظلما کسیرا ولا يغفر الذنوب الا انتا فاغفر لي مغفرة من اندکا وارحمني اسی طر اللہم اغفر لي خطیئتي وجہلی واسرافی فی امری وما انتا عالم به منی اللہم اغفر لي جدی وحزلی وخطیئتي وعمدی وکل ذالک اندی اسی طرح اللہم اغفر لي زمبی کلہو دقہو وجلہو وأولہو وآخرہو وعلانیتہو وسرہو تو یہ استغفار کی دعائیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت سی رحمتوں اور بخششوں کے اور انعائتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتی ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اغفر لي اللہم اغفر لي کیونکہ ہر روز انسان کے اوپر مختلف طرح کی حالتیں آتی انسان جس وقت بھی پریشان ہو جس وقت بھی غمگین ہو جس وقت بھی دکھی ہو فاران اگر اپنے رب کو پکارنے لگے تو انشاءاللہ وہ غم اور دکھ جو ہے اس سے انسان کو پوری طور پر رلیف ہوگا جسے جسم کے اوپر پہنچنے والے زخم اور تکلیفیں ہوتی ہیں تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے مثلا اگر کئی کٹ لگیا تو آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے اس پر کوئی دوہ لگائیں گے یا کوئی پٹی لگائیں گے یا اس کو صاف کریں گے یا اس کو مرچوں سے سابن سے اس طرح کی چیزوں سے بچائیں گے تاکہ وہ بڑھے نہیں اسی طرح جو روح پر کٹ لگ جاتے ہیں یا انسان گناہ کر کے اللہ کو جو ناراض کر لیتا ہے تو اس سے انسان اگر فوری طور پر نکلتا نہیں اور اس کا علاج نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ گناہوں کے دھبے اور وہ دل کی سیاہی اتنی گہری ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان کو ایکیوٹ ڈپریشن میں لے جاتی ہے اور بعض اوقات پھر اس کے لیے بڑی بڑی دوائیاں اور بڑے بڑی دوائیں اور دوائیں بھی کام نہیں کرتی اس لیے انسان کو ہر روز کسرت کے ساتھ استغفار ویسے بھی کرنا چاہیے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے گناہوں سے پاک تھے جن کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا وہ دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تھے اور آپ سے بڑھ کر مصروف بھی کوئی نہیں تھا ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا نماز پڑھیں یا یہ بچوں کو سنبھالیں یا کونسا کام کریں کونسا نہیں کریں کس وقت یہ تصویہوں پڑھیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ کسی کونے میں بیٹھتی لمبی تصویہ پڑھیں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باتوں میں گفتگو میں کسی کی سنتے وقت دل میں آپ استغفار کسرس سے پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو گناہ نہیں پھر بھی آپ اتنی استغفار پڑھتے تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں تو شکر گزاری تو بیسی اللہ تعالی کو پسند ہے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ